بسم اللہ الرحمن الرحیم پنجاب یونیورسی کنٹولو ایگزیمنیشن نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ پیپر ہم شورٹ ٹائم میں دوبارہ لے لیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ باقی جو پارٹ تھری تھے اس کے ایوریج مارکس کے حساب سے اس کے مارکس بھی جو ہے وہ سٹوڈنٹ کو دے دیے جائیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ سٹوڈنٹ کو ایوریج مارکس جو ہے وہ اسی پارٹ میں پروائیڈ کر دیے جائیں یہ تین چوسیز جو ہے انہوں نے بتائی ہیں لیکن ابھی اس پر کوئی کنفرم فیصلہ نہیں ہوا بہت ہی جل تقریباً ایک یا دو دن میں جو ہے اس پر فیصلہ ہو جائے گا یہ تو بات کنفرم ہو چکی ہے کہ پیپر جو ہے وہ آٹو سلیبلز تھا اور وہ بی اے والوں کا پیپر تھا جو کہ بائی مسٹیک جو ہے وہ آگیا ہے تو آپ دوستوں نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے یونیورسٹری کنٹولر ایگزیمینیشن کو اپنی شکایت جو ہے وہ درج کروانے ہیں تمام سٹوڈنٹ کروائیں جن کا پیپر ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا جن کا پیپر ہونا ہے یا وہ دے چکے ہیں تمام کے تمام سٹوڈنٹ جو ہے ان چار ایمیل میں سے کسی ایک ایمیل پر جو ہے اپنی شکایت درج کروائیں تمام دوستوں کی ہیلپ کریں اگر آپ کسی کے ہیلپ کریں گے تو کل کو یہ لوگ آپ کی بھی ہیلپ کریں گے تو قائنلی آپ نے اس پر میل کرنی ہے اور یونیورسٹری کو اپنی شکایت بتانی ہے تو بہت ہی جلد جو ہے ایک اچھا سا فیصلہ آپ تمام سٹوڈنٹ کے لیے آ جائے گا جیسے اس کے مطلقہ کوئی مزید اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو سسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن پر کلک کریں اور آل کو اون کریں تاکہ آنے والا ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تینکی سو مچ اللہ حافظ